آپ کو شروع کی تفصیل بتائی اس میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ سیون ایٹی اے کی درج ہوئیں پولیس کی پیش کے عدمی کو دو وجوہات سے روکا گیا نمبر ایک ہائی کوٹ میں کرٹ کی گئی اور نمبر دو پی ایس ایل کا میچ جو کہ بڑا امپورٹن تھا ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برینڈ ہے ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا اور اس کے بعد ہائی کوٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہاں پر ہائی کوٹ نے یہ بات کلیر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا اور قطن کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے ہم عدالت کے شکر گزار ہیں انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی اور انہوں نے دونوں سائیڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے یعنی گھر کی پرمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں ان کے ساتھ کارڈنیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو لیکن عدالت نے یہ کلیر کیا ہائی کوٹ نے یہ کلیر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ میں کریں اس کے لئے لیٹس ٹیکنیکز کو استعمال کیا جائیں ان لیٹس ٹیکنیکز کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے ہائی ڈیفنیشن کیمرز کی مدد سے اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سیڈیز کے کیمرز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹائگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے سپیشل برانچ کی ریپورٹس اور دیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبلز کی ریپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فیرس تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلی جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شر پسندی پھیلاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولس کی ایک نفری وہاں پر گئی جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال کاؤسر صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سویل سکھیرہ صاحب اور ہماری لیڈی پولس آفیسرز جن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور ایس پی امارہ شرالی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں بما لیڈی پولس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پولیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا اس کے اوپر دوبارہ مزہمت کی گئی اور اس کا پولس والوں کے اوپر پتھراؤں بھی کیا گیا اور بہت زیادہ مزہمت کے باوجود پولس نے اس علاقے کو کلیر کیا کلیر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھتی جائے گی ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں انٹی ٹیڈس کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج دوبہر بارہ مجھے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بیلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے لابتہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پر نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پر ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن لیکن جہاں سے پولیس کو پر پیٹرول بم پھنکے گئے کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں ڈنڈوں سوٹوں پتھروں کی بارش کی گئی بندوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گفتار کیا اس کے سلسلے میں میں بہت زیادہ شاباش دوں گا ان تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے سی سی پیو صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئیے کیپٹن لیاکت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑے پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کیلئے چلے گئے ہیں وہاں سے یہ اسلحہ برامد ہوا اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ویڈیوز آپ کے ٹی بی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں جو وہاں پہ ریت کی بوریا رکھی گئی ہیں اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برامد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑے در بعد اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے یہ تمام مناظر آپ تیلی ویجن پر دیکھ چکے ہیں آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ رینجرز کے ہیلک کاروں پہ ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس ہیلک کاروں کے اوپر پھینکے گئے ہمارے لیڈیز آفیسر لیڈی آفیسر اور میل آفیسر سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہماری لیڈی آئی ایس پیس کے اوپر بھی حملے کیے گئے اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا ہم نے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بولٹس تھی نہ ہمارے پاس لائی بولٹس تھی جو ایسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیر نہیں کرا سکتی تو کونسی پولیس کرا سکتی ہے اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہدور ترین ادارے ہیں تو پھر کون کرے گا اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا ہم وقت آنے پہ دیں گے اور اس کا جواب سی سی پیو لہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ اس کے علاوہ بھی میٹیریل ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں ہم یہاں پتھروں کی بارش دے کے جو ہمپے ہوئی تھی اس کا میٹیریل جانبوش کے لے کے نہیں آئے آپ کو ساتھ لے جائیں گے آپ کو وہاں بنوا دیں گے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں ہم نے وہ جگہ کو سرچ کرنا ہے ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائیمنٹ پوری کی جائے گی اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں ایک ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے اس کے کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بہت بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیکنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں ہمارے پاس نفری ہے ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کیلئے گھیرا تاکہ اور زیادہ کوئی نقصان کوئی نہ ہو آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یقصو کریں گے اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا لیکن